فتاوہ عالم گری المروف ہندی یا میں نے کہا نبیر مائی سامن القلب خبیصون کتے کی کمائی کیا ہے حرام ہے پانچ سو انفی علامہ کا اجماع کیوں گے یہ کتے لگیا پانچ سو انفی علامہ کا اجماع علیہ آسکو من اینڈ پارٹی ٹھیک ہے جی ابو فتان ٹھیک ہے جی شیطان دے ایجنڈ دے چیلے جنہیں منے اونہ دا آرگن قابلہ حق جلد نمبر چار شمارہ نمبر ایک سفر نمبر اُلتی اس پہ لکھا ہے پانچ سو انفی علامہ کا اجماع ہے فتاوہ عالم گری پر کنے علامہ دا پانچ سو دا اب یہ کیا جا سویرے کہ تے سارے مریقہ پاکستان ٹرے ہونوں کے تھو کارو بار نماز شروع ہو گیا کیا تھا کیا وفی فتاوہ اہل سمرکند ازا زابہہ کلبہ ہو یہ کتے کو زبا کرے اپنے کتے کو زبا کرے وَبَعَ لَحْمَهُ اور اس کا گوشت بیچے جازا جازے اٹھا روی ہر کیا ہے ازا زباہہ ہمارہ ہو یہ اپنے گدے کو زبا کرے وَبَعَ لَحْمَهُ تو اوڈا بھی گوشت بیچے کھوتے لا بھی نبی علیہ السلام خیبر دی جانگے نبی علیہ السلام لوگو سن لو نبی کا اعلان کرنے والا بھی جا جاو جاگے اعلان کر دو اِنَّ اللَّهَ مَرَسُونَهُ يَنْحَيَانِكُمْ أَنْ لَحُمِ الْحُمُرِ الْأَحْلِيَا لوگو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گریلو گدوں کے گوشت سے منع کرتا ہے اور فقہ انفی والا کہتا ہے اگر اپنے کھوتے نو زبا کرے اور اوڈا گوشت بیچے تِلَجِ گَدَان جے بھی جائز اگر کہتا ہے وہ یہ جوز ہو کہیں دا سبر کرو بڑی چھوٹی ملے گی تانے دینگے وَابِ منکرے فقہ ہوندے ہون نارے لاؤ فقہ انفی زندہ آباد کھوتے نو گوشت تکھانا لے زندہ آباد کھوتے نو گوشت تکھانا لے زندہ آباد تے بابی مرد آباد کیوں کہ کھوتے نو گوشت روک دینے کیوں کھوتے نو گوشت روک دینے تچو جنر خوا دیو کہ جیڑا کھوتے نو گوشت روکے منکرے فقہ ہوندے جیڑا کھوتے نو گوشت روکے منکرے فقہ ہوندے اور اگر کہتا ہے کہتا ہے وہ یہ جوز ہو بے وہ یہ جوز ہو کہتا درندے چیتا شیر گدڑ کہتا اینا دا گوشت بیچنا بھی جاز کہتا والہمور المذبوحا تجرے کھوتے زبا کیتے انہا دا گوشت بیچنا بھی جاز کہتا فر روایتی صحیحا اے نا کہتا انفیدی فروایت غلط ہے اے انفیفیقہ دی صحیح روایتی فر روایتی صحیحا یہ لو پانچ سو انفی علامہ کا اجماع ہے کھوتیاں نہ گوشت بیچنا بھی جاز تے کتیاں نہ بھی جاز تے کھنزیرہ نہ بھی با بھئی با کباب نہ بنا کھا ہونا تے میرے والو شامی ٹکیاں بنا میں نے اتراز کوئی نہیں کیوں میں نے تتانا دینا منگرے فرقہ ہوندہ تو وہ دے بہنے پکا فرقہ پتا دے وہ دن لگو جی تو کھوتے دے گوشت اسگان پائیں گا تے کتے دے گوشت حقیمہ بیچیں گا تے نال بورڈ لے کے لادی یہاں جو ایل دیس ہوگا داخلہ منع ہے کیوں یہ منگرے فرقہ ہنفی ہیں یہ منگرے فرقہ ہنفی ہیں تو دو جب میں لے کے لادی ہو ہنفیوں کو خصوصی ریت کیونکہ ان کے مزمیں جاز انہیں آنے دیکھنے حق دے نہیں ماندہ نا کہوں گا یار جنہیں کھوتے دا گوشت کھانا تھا کھوتے دا گوشت کھانا تھا حضم کھانا تھا شراب چاہیے نہیں اسلام تے راہ میں نبی نے ایک شراب دینا دس مند لانتہ کیتی ہے تو کہنے دا کوئی گا نہیں فرقہ انفیدہ اندہ پرشاہ نہیں کہا دیئے اے ایلو کہتا ہے شراب اللہ مسئلہ کوئی بات نہیں اب یہ شراب بھی لال ہوئے گی اس کے لئے کہتا ہے اگر اس نے پینی ہے شراب کہتا یہ جلدہ نمبر تین ہے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ ہے فتاوہ عالمگیری ہے پانچ سو ہنفی علماء کا اجماع ہے زمین کہنے دے کافر جدا مسلمان دی کو مجھے ٹیکس دیکھ رہی دا ہوئے کہنے دا ہوئے بندہ مسلمان تے کافر نو بنا لے اپنا منچی او نہ پالے اسے داری لیاوہ گا میں پیسہ میرا دکان میری کار میرا پٹھی میری دے بیچیں گا تو اگر مسلمان کسے زمین کو اپنا وقیل بنا لے نائے بنا لے ٹھیک ہے جی یبیو الخمرا شراب بیچے گا با شرائن یبیو الخمرا با شرائن ہو تے شراب بیچنی ہی 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 کارو بار پچے انفید ہے کہتا ہے جازہ فی کون ابی حنیفہ تا تے ابو نیفہ دے کون چے کی ہے جیز ان دس سو پنچ سو انفی علماء دا اجمع ہے کہ شراب دا کاروبار کسے کافر دی پہ ساتنال جیز کسے کافر دی پہ ساتنال جیز تی میرے حال فلیٹی آرہی منتظر انہیں نے کوئی پٹھیلا بھی جا بے تی پھر انہیں نے سائی لالو تی کوئی اور بھی لہتچا نہیں ہوں گے سائی پہ محتجاج کہتے ہیں کہ ساڑھا کاروبار کٹ گیا انفیاں نہ بد گیا لیکن کوئی نہیں پریشانوں نہ بھی ہوں دی لوڑ کو نہیں کرنا کہتے ہیں نا دی پہ ساتنالی نا کیونکہ کافر نہیں پہ ساتنال کرنا ہے نا ہیلا جو کرنا آیا کہتے ہیں جنہیں پکھانا کھوتے نا گوشت تو کتے ہیں کباب کھانے تو اتو پینی شراب تو کم بندے پترانا کرے گا تو انہیں مجھو انہیں مجھو انہیں چمتے یا تو کہنے دا فیر کیا گیا فکر بھیج رہا ہمیں تبلے سرنیہ مجھو انہیں کرنا رہا ہمیں اے خیر نا فکران یہ بریشانی ہونا بڑے تانے لینے منگرے فکر منگرے فکر میں کہتا ہے پورا مراسل تبر کٹھا کار چمتے وجوہ تنال لیخ غیر مقلد منگرے فکر ہنفی تفقہ ہنفی زندہ با جنہیں کنجرہ نکاربار لیتا ہے کہتا ہے وَجَ جُوزُو بَئِ الْبَرْبَتْ وَالْتَبَلْ وَالْمِزْمَارْ وَالْدُفْ مَنْ نَرْدْ وَأَشْبَاحُ وَالْزَالِكَ کہندہ تبلہ سرنگیاں دفلی تے کہندہ نرد کہتا ہے یہ سارے چیزیں جیاز ہیں اس کا بیچنا فی کولِ اَبِ حَنِفَاتَ اَبُو نِفَادِ مَدَبْ چَ تے ہونتے مراسیاں وہاں تے گا راہ کھول گیا گا نہیں تے پندھانوں میں ہوئے لگی کی نہیں لگی دسو کیڑا میک با چھڑیا جے کنجر میں لے رہے تھے فتوہ اونہ وہاں تے بھی فکر انفی جاؤں جے چمٹے ہونے تھے فتوہ اینہ کوڑ تے جے کھنزیر کھانا لہاں گوشت چاہی دا سی تے کسائی فکر انفی آ رہے ساڑھا ہی میک بٹھانا ہم بے ہے زندہ باز فکر انفی ہے ہو جی نعوذ باللہ من صالق آفرین ہے اس فکر ہوتے اللہ دیسو تمہیں مبارک ہو تمہیں ایسی فکر انفی کے منکر ہو اچھا اگر کوئی کہے نا ہم نہیں مانتے اوڑے کا در مختار کا قول یاد رکھ فَلَانَةُ رَبِّيْنَا آدَادَ رَمْلِنَ عَلَا مَنْ رَدَّ قَوْلَا بِحَنِی فَاتَا اس بندے دے رے دے زریاں دے برابر لانت ہوئے جی نا ہنفی ہوگے بڑی فَاتَا قَوْرَادَ کرے انہوں کا دس کتے دے کھوتے دے گوشتے کاروبار کرنا رہے ہو جی کون چھڑوں گے جی رے دے زریاں برابر لانتا برسنگیاں جی کروں گے جی رب دے لانتا برسنگیاں بارحال حال لانتی خیار کسے بنیوں کوئی نہیں یارو اتانے دندے نے منکر فکہ منکر فکہ موسیقی